یہ لا الہ الا اللہ ایک کہنا بہت آسان ہے اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے یہ بلال سے پوچھئے لا الہ کی قیمت کیا ہے آپ کے جو مالک تھا آپ کو چٹائیوں میں لپیٹتا تھا لپیٹ کر اس میں دھوان چھوڑتا تاکہ اس کی سانس رکھے باہر نکال کر جب سانس بحال ہوتی تو کہتا انکار کر تو بلال کی زبان سے ایک ہی کلمہ جاری ہوتا تھا احد کہا نہیں ہمیں دنیا کے بتوں سے دور کر کے مصطفیٰ نے رب کی بارگاہ میں جھکا دیا ہے اب ہم لا الہ الا اللہ یہ نفیت بات ہے کہ ہر علاقی نفی کی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک جوم الدین ایجاکا نعبدو و ایجاکا نستعین اہدن السراط المستقیم سراطاللزین ان امت علیہم غیر المغدوب علیہم وللداللین صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی امی کریم ان اللہ و ملائکتا یسلونا علن نبی یا ایہ اللزین آمنوا سلو علیہ وسلم تسلیم السلام و سلام و علیہ یا رسول اللہ السلام و علیہ یا حبیب اللہ السلام و علیہ یا خطیب و انبیاء و المسلیم السلام و سلام و علیہ یا جد الحسن و الحسین الحمدلللہ علانیمت الاسلام و قفا بہا انیما الحمدللہ علانیمت الاسلام و قفا بہا انیما حضرات زیوکار اللہ رب العزت کا بے پناہ مرتبہ شکر ہے جس نے ہمیں اپنے حبیب نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی عمت میں پیدا فرما درست قرآن حکیم کی نشست میں ہم سب لوگ حاضر ہیں اور یہ دوسری نشست ہیں گزشتہ پہلی نشست میں میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے فضائل کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ یہ کتاب زندہ ہے اور یہ کتاب حکیم ہے اور یہ لوگوں کے لئے ہدایت کا باعث ہے لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لے جاتی ہے اور یہ جس ذات والا صفات پر نازل ہوئی ہے اس ذات کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ہے حضور کی وساطت سے یہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا ہے آج میں نے حسب وعدہ آپ سے یہ کیا تھا کہ سورہ فاتحہ کی ابتداز سے پہلے اس کے نام آپ کے سامنے ذکر کروں گا جو حدیث پاک میں مختلف حدیث میں قرآن کریم سورہ فاتحہ کے نام ذکر کیے گئے ہیں اس کو سورة الفاتحہ کہا جاتا فاتحہ اس لیے کہتے جیسے فاتحہ یفتہ ہو جیسے فتح الباب کسی نے کسی گھر میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے وہ دروازے پہ پہنچتا ہے اور اس کو کھولتا ہے تب وہ اس کے اندر داخل ہوتا ہے اسی طرح سے اس کو الفاتحہ کہا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اس سورہ مبارکہ جیسے ہی قرآن کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے تو سامنے آپ کو سورہ فاتحہ نظر آ جاتا ہے یہ وہ دروازہ ہے جو تمہیں قرآن میں داخل کرتا ہے اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں الفاتحہ اور یہ مکی صورتوں میں سے ہے قرآن دو قسم کا مکی بھی ہے قرآن نازل ہوا تو لوگ قرآن کی وجہ سے بدلنا شروع ہو گئے لوگ کیا ہو گئے قرآن کی وجہ سے لوگ بدلے جاتے ہیں ہم قرآن کے ذریعے اپنی ذات کو بدلتے ہیں قرآن روشنی عطا کرتا ہے اس روشنی کی پیروی کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کا میار درست کرنا شروع کر دیتے تو قرآن جب آیا لوگ بدلنا شروع ہو گئے کیا رسول اللہ بھی بدلنا شروع ہو گئے کیا ایسا ممکن ہے کہ قرآن کے نزول سے جیسے لوگوں کی زندگی بدل رہی تھی کیا محمد الرسول اللہ بھی بدل رہے تھے ایسا نہیں ہے لوگ بدل رہے تھے لیکن قرآن ویسا ویسا ہوتا جاتا جیسے مصطفیٰ کی ذات ہوئی قرآن خود کو بدل رہا ہے حضور مکہ میں ہے قرآن مکی ہو گیا اس نے کہا کہ ہم آپ کتابے ہیں آپ مکہ میں ہیں تو ہم مکی ہیں آپ مکہ چھوڑ کر مدینے آئیں گے ہم مدنی بن جائیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ نو مسلم صحابہ آئے تو حضور وصال فرما چکے تھے اور انہوں نے حضور کی صیرت کے بارے میں جاننا چاہے کہ کوئی تو ہو جو ہمیں حضور کی صیرت طیبہ سے آگاہ کرسکے تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آگئے ایک اور بات یاد رکھئے گا رسول اللہ کے بعد امت کی تعلیم کے لیے جن شخصیات نے دیر تک امت کو فیض پہنچایا وہ دو شخصیات دونوں ہی ایک سیدہ عائشہ صدیقہ وہ حضور قائم سے کم عمری میں شادی کی وجوہات میں علماء نے یہ بات لکھی ہے ایک دوسرا سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی یہ دونوں نوجوان تھے حضور چاہتے تھے کہ میرے اس وصال کے بعد امت کو دیر تک کوئی شخصی کوئی ایسی شخصیات ہونی چاہیے جو اسلام کا پیغام پہنچا سکیں قرآن کا پیغام پہنچا سکیں میری ذات سے لوگوں کو مسلم آئے انہوں نے آکے حضور کے بارے میں سوال کیا کہ ہمیں رسول اللہ کی حیات مقدسہ کے بارے میں بتائی رسول اللہ کی صیرت طیبت حضور کے اخلاق ہمیں بتائے جائیں میرے شیخ حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ علیہ ذری رحمت اللہ تعالی نے آپ نے فرماتے ہیں آپ تفسیر زیاء القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ سوال سمندروں کی وسط رکھتا تھا کون ہے دنیا کا کوئی شخص ایک نشست میں رسول اللہ کی حیات کا احطہ کر سکے دنیا کا کوئی گوز کتب عبدال بھی ایک نشست میں چودہ صدیوں سے لوگ حق ادا نہیں کر سکے ایک نشست میں کیسے کیا جا سکتا ہے تو آپ میرے شیخ لکھتے ہیں کہ یہ سمندروں کی سی وسط رکھتا تھا یہ سوال تو پھر اگلے جملے جو آپ نے نقل کیے آپ فرماتے ہیں اس کا جواب بھی ابو بکر کی بیٹی ہی دے سکتی تھی اس کا جواب بھی جو معرفت رسول رکھنے والی ذات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو آپ فرماتے اس کا جواب اگر سوال سمندروں کی وسط رکھتا ہے تو اس کا جواب اگر کائنات میں کوئی دے سکتا تھا تو ابو بکر کی بیٹی ہی دے سکتی تھی دیکھیں پھر جواب سنیے کیا دیا سید آئشہ صدیقہ نے فرمایا جاؤ اگر مصطفیٰ کی ذات کا ایک نشست میں مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو جا کے قرآن پڑھ لو تمہیں مصطفیٰ کی صورت بھی نظر آئے گی مصطفیٰ کی صیرت بھی نظر آ جائے تو یہ کیا ہے قرآن اب آپ سمجھ گئے کہ قرآن خود کو کس کے سانچے میں ڈال رہا تھا وہ مصطفیٰ کی ذات کے سانچے میں قرآن اپنے آپ کو ڈال رہا تھا اللہ قرآن نے اس لئے ارشاد فرمایا میرے حبیب ہم نے آپ پر قرآن اس لئے نازل کیا تاکہ آپ ان لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے قرآن تو قرآن تو ہے موجود ہے قرآن کیا ہے قرآن تو موجود ہے لیکن نکالے گا لی تخرجن ناسا لے جا کے کرمت ترجمہ پڑھ لیجیے اپنے گھر میں بھی اگر سنیوں کا ترجمہ پساند نہیں ہے تو اپنے کسی مولوی کا پڑھ لیجیے کہ اس نے کیا کہا آئے جائیں وہ بھی لکھے گا کہ حبیب ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ آپ نکال کر لے جائیں تاکہ آپ اللہ رب العزت نے بتا دیا حبیب جو تیرا در چھوڑ کر قرآن سمجھنے آئے گا قرآن تو اس کو کچھ نہیں سکھائے گا قرآن کسے سکھائے گا یہاں پھر میرے شیخ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی میرے حضور زیاء علمت لکھتے ہیں کہ قرآن کے اسرار و رموز کی دلہنے ہر کسی کے سامنے اپنا نقاب نہیں الڈتی قرآن کے اسرار و رموز کی دلہنے ہر کسی کے سامنے اپنا نقاب نہیں الڈتی یہ صرف ان کے سامنے نقاب الڈتی ہیں جن کی آنکھوں میں خاک مدینہ کا سرمہ ہوتا ہے رسول اللہ کے سنت کے بغیر حضور کی حدیث کے بغیر آپ کیسے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں ہرگز نہیں سمجھ سکتے تو قرآن مکی بھی ہے قرآن کیا ہے مدنی بھی یہ دو چیزیں ہیں قرآن کی آپ سمجھ گئے تو یہ اس کا پہلا نام کیا ہے الفاتح اس قرآن کو کھولنے والی کتاب اس کے بعد اس کا پہلا نام الفاتحہ ہے دوسرا اس کا نام السبع المسانی ہے السبع یہ سات بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں بار بار دہرائی جاتی یہ کیا کی جاتی ہیں بار بار دہرائی جاتی ہیں فجر میں بھی آپ سورہ فاتح سنتے ہیں خود بھی پڑھتے ہیں آپ مغرب میں بھی سنتے ہیں عشاء میں بھی سنتے ہیں کبھی کوئی شخص کسی کے دل میں یہ گزرا ہو کہ میں تھگیا امبام میں ہر بار سورہ فاتح پڑھ دیں کوئی اور صورت پڑھ نہیں کبھی بھی خدا شاہد ہے کسی کے دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہوتا آپ کوئی گانہ بندہ سون لیتے وہ دو چار ور پانچ سات ور سون ساکتا ہے ایک ایک اینڈیا گانہ لے دینے انہوں بھی دو چار ور سون تو بات آمیں بندے جنہ لیکن جو نات قرآن میں رب نے لکھی ہے اس سے تو کبھی دل نہیں اکتا تھا یہ ہر نماز میں بڑھی جاتی ہے لیکن اس بار بار دہرائی جانے والی آیات سے انسان کا دل نہیں اکتا تھا اس کا دل کبھی بھی اس سے نہیں اکتا آئے گا السبع مسان یہ بار بار دہرائی جاتی اور ہر رکعت میں دہرائی جاتی اس کے باوجود بھی انسان کی طبیعت اس کے نور سے اچاٹ نہیں ہوتی کیونکہ اس کی یہ وجہ کیا ہے اس کا تیسرا نام ام کتاب اور ام القرآن بندہ اکتاتا کیوں نہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان کا دل اس سے اچاٹی نہیں ہوتا بار بار پڑتا ہے دن میں آپ ٹوٹل تو کر دیکھیں آپ کتنی دفعہ اس کو پڑتے ہیں پوری زندگی انسان اس کو پڑتا رہتا ہے لیکن اس کا دل جو ہے وہ اس سے نہیں ہوتا اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ اس کو ام القرآن کہا گیا پھر یہ جتنے نام آپ کے سامنے میں نے نام پیش کروں گا یہ حضور نے علیہ الصلاة والسلام کی احادیث سے ماخوز ہے کوئی بھی کسی مفسر کے ذاتی اقوال میں سنے صرف وہی نام میں آپ سے ارز کروں ام القتاب یا ام پورے قرآن کی ماں پورے قرآن کی جہاں سے قرآن کے چشمیں پھوٹتے ہیں جہاں سے قرآن جنم لیتا ہے وہ کون سی صورت ہے وہ صورت الفاتحہ ہے آگے ہم انشاءاللہ عزیز اگلے درس میں ہم علامہ سے پر آئیں گے لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی ایک آیت پورا قرآن مالکی یوم الدین پہ جب آپ ہم پہنچیں گے پھر میں آپ کو بہن ہوں کہ مالکی یوم الدین یہ اس کی چھوٹی آیات میں سے تین لفظ ہیں مالکی یوم الدین لیکن پورا قرآن ان تین لفظوں کے گرد گھومتا نظر آئے گا آپ کو کتنی آیتیں اس ایک آیت کا تواف کرتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گے مالکی یوم الدین یوم الدین جلے مالک کو بھی ہم ذرا تھوڑی دیر کے لیے یوم الدین اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کتنی آیتیں ہیں قرآن کی جو صرف اور صرف یوم الدین پر دلالت کرتی ہی نظر آئیں گے یوم الدین کی تفسیر کرتی ہی نظر آئیں گے یوم الدین کا تعارف کرواتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی قرآن کی کتنی آیتیں یہ ام القرآن ہے یہاں سے قرآن کے چشمیں پھوٹتے ہیں جتنے قرآن کے مضمون ہیں اللہ نے ایک صورت میں جمع کی ہے پورے قرآن کے مضامین سارا قرآن جیسے جنہوں تسی پنجابیچ کہیں دے ہو کہ لوٹے چا دریاب باندھ کرنے یہ پنجابیچ آنے نہیں کہ اردوچ کہنے قوزے میں دریاب باندھ کرنے یہ محاورہ ہیں اللہ نے پورے قرآن کو یہ شان اس قرآن کریم کی ہے کہ یہ سات آیتیں اور چھ ہزار سے زائد آیتیں یہ ان سات آیتوں کے گرد گھومتی نظر آئیں گی آپ سات آیتوں کے دل یہ سبع المثانی بھی ہے ام القرآن بھی ہے ام القتاب بھی ہے پورا قرآن آپ کو ان سات آیتوں کے گرد تباف کرتا ہوا نظر آئے گا اللہ نے پورے قرآن کے مضامین کو کس میں رکھا ہے سورة الفاتحہ میں سمو کے رکھ دیا ہے اب آپ سمجھ گئے ام القرآن کس کو کہتے ہیں یہ ماں ہے پورے قرآن کی اللہ نے پورے قرآن کو جس طرح سورہ اخلاص پڑھتے ہیں کُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ اس کو پڑھنے سے ایک تہائی قرآن کا سواب ملتا ہے ملتا ہے نا یہ سب جانتے ہیں ایک تہائی قرآن کیوں ہے یہاں علاقہ تعرف ہے علاقہ کون ہوتا ہے عبادت کس کی کی جاتی ہے یہ توحید پر دلالت کرنے والی سب سے عظیم صورت ہے قرآن کے کتنے مضامین سورہ اخلاص کے گرد گھومتے نظر آئیں گئے اللہ نے فرمایا یہ ایک سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن کیا مضمون آپ کو سورہ اخلاص میں مذر آ جائیں گے حضور کے ایک صحابی تھے ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے جاری نمازوں میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے حضور سے شکایت ہو گئے کہ جی یہ ہر نماز میں امام مسجد دے اتنے دے شکیطان ہے یہ بڑا پرانا دور زمانہ ہے یہ کوئی نمیہ نہیں آئے وہ چارہ رانگ کوئی پالوے عجیب کے سندھ آتے وہ دیتے بھی لوگان اتراز ہو جائیں جے وہ دیتے بھی تھوڑی جگہاں پیشاں ہوئی ہے وہ دیتے بھی اتراز شروع ہو جائیں یہ دیتے بھی اتراز شروع ہو جائیں یہ دیتے پھر جیڑی سی ہو معاملہ سی نماز سورہ اخلاص تھا وہ آگئے رسول اللہ کے پاس صحابہ اکرام آگئے ارز کی یا رسول اللہ یہ ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں انہیں فرمائیے کہ کوئی اور سورت بھی پڑھا کریں ہمیں اور بھی قرآن سنایا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے انہیں بولا لیا فرمایا آپ پر الزام یہ ہے آپ ہر نماز میں سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں آپ کو کوئی اور سورت نہیں آتی ارز کی یا رسول اللہ ہم مشرک تھے بدھ پرست تھے ہم نے بڑے بتوں کی پوجا کی ہے بڑے بتوں کے سامنے اپنے سر ٹکائے ہیں لیکن یا رسول اللہ آپ کی نسبت سے ہمیں توحید سے آشنا ہوئے ہیں ہمارے دل کے اندر سے آپ نے کفر شرک اور بدھ پرستی کو جیسے نکالا ہے اور الہ کا جو تصور آپ نے دیا ہے الہ کا الہ اسے کہتے ہیں جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کائنات میں کوئی ذات ایسی نہیں جس کی عبادت کی جائے فقط رب کریم کی ذاتِ والا صفات ہیں کیونکہ یہ الہ کی اس میں تمام حصوصیات ہیں الہ کی کتنی حصوصیات ہیں کل ہوا اللہ ہوا حد اللہ سا مد لم یا لد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو آتا ہے دیکھئے یہ الہ کا تصور ہے جس میں یہ صفات پائی جائیں صرف اسی کی ہی عبادت کی جا سکتی ہے صرف اسی کے سامنے سر جھکایا جا سکتا ہے جو احد ہو بے نیاز ہو نہ اس نے کسی کو جناہا نہ اس کو کسی نے جناہا ولم یکل لہو کفوان احد اور کائنات میں اس کا کوئی ہم سرسانی نہ ہو ہم تو رسول اللہ کو سانی نہیں سمجھ دے کائنات میں اگر الہ ہے تو فقط میرے رب کی ذاتِ والا صفات ہے الہ کی جتنی تعریفات ہیں وہ فقط میرے رب کریم کی ذاتِ والا صفات کے لیے کسی اور کے لیے نہیں ہے تو حضور نے پوچھا کیوں آپ عرص کی یا رسول اللہ ہم بک پرست تھے مشرق تھے ہم کبھی کسی کے سامنے سر جھکاتے کبھی کسی کے سامنے سر جھکاتے تھے لیکن جس دن سے آپ نے ہمیں اپنی غلامی میں لیا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کا نور ہمارے دل میں آیا ہے دل سے ساری قدورتیں نکل گئے اب اس دل میں اگر کوئی ہے تو فقط رب کی ذاتِ والا صفات ہے سلطان العارفین کہتے ہیں اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو نفی اسبات دا پانی بلیا ہر رکے ہر جائی ہو پنجابی تھے ان دی جائے کہ نہیں میں کیا کہ پنجابی تک دیر کریئے تھے آن دے نسانو سمجھ نہیں ہے اردوج کریئے تھے وہ دی بھی کوئی سمجھ نہیں ہے تو میں اس لیے پوچھ لیا کہہ دی تو سمجھ آئی جائے کہ نہیں آپ کہتے ہیں علیف اللہ یہ جو لفظ اللہ ہے یہ کیا ہے کہتے ہیں یہ چمبے کی بوٹی ہے لفظ اللہ جب آپ کہیں گے آپ تمام احباب ایک دفعہ لفظ اللہ کہیں تمام احباب اللہ یہ لفظ اللہ کیا ہے یہ چمبے کی بوٹی ہے خوشبودار جب یہ انسان کی قلب میں اس قلب میں یہ سماتی ہے تو کیا ہوتا ہے ہر جگہ خوشبو ہی خوشبو آتی ہے میں تیرہ سال انگریزوں کے ساتھ میرے کلاس فیلوز میں چائنیز بھی موجود تھے یقین کیجئے مشرق کے جسم سے جو بدبو آتی ہے وہ آج تک میں نے کسی مسلمان پا میں چالی دن نا مسلمان نا ہے او دے کلوں وہ بہو نہیں ہوں دی جیڑی مشرق کلوں ہوں دی آپ یقین کیجئے ہیں میرے کلاس میں چائنیز پڑھتے تھے تو جب وہ ہماری کلاس میں پہنچتے تو دو ایگزاست لگے تھے بہت بڑے بڑے ہیں ہم ان کو آن کرتے تاکہ ان کی بدبو جو ہے الٹی آتی تھی ہیں سچی بات ہے یہ مشرق کے جسم سے بدبو آتی ہے لیکن جس نے ایک دفعہ زندگی میں پڑھ لیا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الف اللہ چمبے دی بوٹی تے میرے من وچ مرشد لائی ہو نفی اسبات دا پانی ملیا نفی اسبات کیا ہے یہ جو صوفیاء کی پہلے خانکائیں ہوتی تھی نا وہاں نفی اسبات کرایا جاتا تھا انہوں نے تمہا لابو آندے نے کی کنہا لابو آندے نے تمہا لابو آندے نے اللہ کا ورد کرتے ہوئے بھی دھمالیں ڈال رہے ہوتے ہیں ان کی کنہا لابو آندے نے پہلے کی اندازی نفی اسبات سکھایا جاتا تھا لوگوں کو میں نے بڑے لوگوں سے پوچھا ہے نفی اسبات کی بلا آدھا نہ آئے وہ پتا جئے نفی اسبات نہیں آتا پہلے صوفیاء لوگوں کو لا الہ الا اللہ لا الہ نفی ہے میں دنیا کے تمام میرا دل اسبات کی نفی کرتا ہے لا الہ میں دنیا کے نفی کرتا ہوں لا الہ کوئی لا نہیں ہے یہ نفی ہے اسے کیا کہتے ہیں نفی یہ اسبات ہے میرے دل میں اللہ کے سوا کوئی لا موجود ہی نہیں ہے نفی اسبات دا پانی ملے آگا ہر رگے ہر جائی ہو یہ لا الہ الا اللہ یہ کہنا بہت آسان ہے اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے یہ بلال سے پوچھئے لا الہ کی قیمت کیا ہے آپ کے جو مالک تھا آپ کو چٹائیوں میں لپیٹتا تھا لپیٹ کر اس میں دھواں چھوڑتا تاکہ اس کی سانس رکے باہر نکال کر جب سانس بحال ہوتی تو کہتا ہے نکار کر تو بلال کی زبان سے ایک ہی کلمہ جاری ہوتا تھا احد احد کہا نہیں ہمیں دنیا کے بتوں سے دور کر کے مصطفیٰ نے رب کی بارگہ میں جھکا دیا ہے اب ہم لا الہ اللہ یہ نفی اثبات ہے کہ ہر علاقی نفی کی جائے اور اللہ اللہ کا اثبات کروایا جائے میرے دادا جان پیر بشیر عامد شاہ صاحب کہ جو پرانے مریدین تھے بزرگ جو ہمیں ملتے تھے ہماری خانقہ پہ وہ رہا کرتے تھے تو وہ ان کا ایک انداز ہوتا تھا وہ جب لا الہ کہتے تھے تو اپنے دل کی طرف اس طرح جھکاتے تھے اور پھر جب اللہ کہتے تھے تو آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے وہ چھوٹے تھے ہم دیکھتے تھے اس کے بعد مجھے اس کی سمجھ نہیں تھی کہ یہ کیا تھا حالانکہ وہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ میرے دادا چاند جو پیر بشیر عامد شاہ صاحب تھی یہ انہوں نے انہیں نفی اثبات سکھایا تھا ہر علاقی نفی یہ شیخ کامل کا کام ہوتا ہے پیر وہ ہوتا ہے جو رب کا دروازہ دکھائے جو اپنا دروازہ دکھائے اسے مرشد نہیں کہا جاتا پیر کی تعریف یہ ہے مرشد اسے کہتے ہیں مرشد کس کو کہتے ہیں رشد سے ہے وہ کس کا دروازہ سے دکھاتا ہے وہ فقط رب کریم کے دروازے پر لاکر بندوں کو کھڑا کرتا ہے جو پیر اپنی طرف متوجہ کرے ہرگز ہرگز اس کا رب کریم کے دین سے کوئی تعلق نہیں مرشد کی دیت تو اتنی ہی تعریف ہے کہ وہ لوگوں کے ہاتھ پکڑ کر رب کے ہاتھوں میں دے لیتا ہے لوگوں یہ جو بیعت ہے یہ بیعت در حقیقت کس کی ہے اللہ کی غل سمجھ گئے یوں بیعت یہی تیرا خالق ہے یہی تیرا مالک ہے اسے خالق مان اسے مالک مان اسے اپنے نفع نقصان کا مالک مان فقط رب کریم کی ذاتے والا صفات یہ شیخ ہوتا ہے اس کی تو میں آپ سے یہ ارز کر رہا تھا یہ ام ملک کتاب ہے یہ کیا ہے چالی منٹ کلنے تے شروع کیتا ہے ستائیس منٹ یہی قرآن کیا ہے یہ ام ملک کتاب ہے اور ام ملک کتاب کیا سکھاتی ہے دیکھیں اب میں جو میں نے جو اتنی تفصیل آپ کے سامنے عرض کی وہ یہی تھی کہ جس طرح سورہ فاتحہ میں تو پورا قرآن موجود ہے سورہ اخلاص میں اقتہائی قرآن ہے کیوں ہے قرآن کی وہ آیاتیں بیناد جو رب کریم کی وحدہ نیشت پر اس کے الہ ہونے پر اس کے بے مثل و بے مثال ہونے پر اس کی کوئی اولاد نہیں یہ ہونے پر قرآن کی ہزاروں آیات دلالت کرتی ہیں اس لیے کیونکہ اللہ نے ان ساری آیات کو جمع کر کے سورہ اخلاص نازل کر دی صحابہ اس صحابی نے ارز کی یا رسول اللہ مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہی بڑی ہے حضور نے فرمایا تیرے جنت میں جانے کے لیے سورہ اخلاص ہی کافی ہے بس یہی تجھے کہاں لے جائے گی جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے تو قرآن سورہ فاتحہ ام القتاب ام القرآن اس لیے ہے اس لیے ہے کہ اللہ نے پورے قرآن کے مضمون اس ایک سورت میں حق دیئے تمام مقائد اس سورت میں تمام شریعت اللہ نے جمع کی اور اس سورت میں جمع گئے جس طرح آپ کہہ لیں کہ پورے قرآن کی سمری جو ہے اللہ نے سورہ فاتحہ کو لکھا اور یہاں سے ہی سارے چشمیں پوٹ رہے ہیں اور اس کو اللہ نے ایک کزے میں بند کیا ہے اس کا اگلا نام ہے القرآن العظیم یعنی یہ عظیم کتاب ہے کیا ہے عظیم کتاب ہم دنیا میں جو کچھ ہے یہ قلیل ہے قل مطاع الدنیا اللہ یہ ایک قلیل ہے سب کچھ ہم تو ابھی تک قلیل کو نہیں جان سکے دنیا میں جو کچھ ہے جگہ دے تو وہ بھئی جریانہ لینے اندر بھی جگہ مل جائیں کوئی بندہ باروں آئے اور جگہ دےنا بڑا سواب دا کام ہونا ہمارا یہ پنتالیس منٹ کا ہے چالیس سے پنتالیس منٹ کا درس ہوتا ہے اس سے زائد میں میں ابھی اپنا وقت پوچھ رہا تھا کہ مجھے کتنی دیر ہوئی ہے صرف اور صرف اس کے آٹھ منٹ باقی ہیں اور ہم میں وقت کے کپا باندھوں وقت سے ہم تجاوز نہیں کریں گے پہلے درس میں ہم نے چونکہ بوجوب اجازت اس کو طویل کیا تھا ورنہ میں چالیس منٹ سے زائد درس قرآن نہیں دیتا یہ میری آدات میں سے ہے القرآن العظیم عظیم ہم دنیا کی قلت کو ابھی تک نہیں جان سکے اور یہ کیا ہے عظیم ہے اس کے علوم ابھی تک لوگوں پر کہاں آشکار ہوئے ہیں یہ تو جو قرآن کے دروازے پر آکے بیٹھ جاتا ہے یہ تو ان کے سامنے آشکار کرتا ہے جس کے اندر جتنی سکت ہوتی ہے وہ اس سمندر سے کچھ موتی نکال لاتا ہے آج دکھ چودہ سو سدیوں میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جیسی قرآن کی تفسیر میں نے لکھ دی ہے کوئی جم کوئی آگے کر نہیں سکے گا جیسا ترجمہ میں نے کر دیا ہے وہ کر نہیں سکے گا جیسی تفسیر میری ایسی کوئی کر نہیں سکے گا وہ مرید ان چکچ گئی اپنے مولوی لیوی پیر لی پے کرن وہ لیدہ گال ہے حقیقت ہو رہے حقیقت یہ ہے کہ لوگ جنہوں نے اس قرآن سے فیض پایا ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مالک نے جتنا عطا کیا اتنا ہی ہوں کر سکتا ہے حضرت امام ابن قصیر سے شروع سے شروع ہو کر آپ چودہ صدیوں کے مفسرین کو اٹھا کے دیکھ لیچھے امام کرتبی جیسی شخصیات امام فخر الدین رازی جیسے لوگ وہ کہتے ہیں جتنی اللہ نے خیرات دی اتنی ہی ہم لکھ سکے ہیں جتنا وہ کسی کے دل کو کھولتا چلا جاتا ہے جس کا جتنا سینہ اسلام کے لیے کھولا جاتا ہے اتنا ہی وہ اس کے بارے میں لکھ سکتا ہے جس کی جتنی بسات ہوتی ہے جتنا کسی کا ظرف ہوتا ہے اتنا وہ اس کتاب زندہ سے اپنا وافر حصہ حاصل کر لیتا ہے یہ عظیم ہے پھر ہے اس سلات اس کے معنی ہے نماز کیونکہ اس کو پڑے بغیر نماز نہیں یہ اس سلات ہے میں نے یہ بھی آپ سے حفظ کیا تھا ہر نماز میں اس کو اس کو پڑا جاتا ہے اور یہ اس کے بعد کیا ہے الشفا ہے الرقیہ یہ شفا بھی ہے اور دم بھی ہے شفا بھی ہے بخاری شریف میں حدیث پاک ہے رسول اللہ کے غلام کسی جگہ پہ صحابہ اکرام دور سفر پہ تھے بھوگ لگی تھی تو وہاں انہوں نے ایک بکریوں کا دیکھا حویلی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس شخص کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ ہم مسافر ہیں ہمارے پاس زادیرہ ختم ہو چکا ہے تو آپ کی اتنی بکرییاں ہیں ایک بکری ہمیں دیں ہم اس کو زبا کر کے چاہتے ہیں کہ ہم سب کھا لیں تو وہ بندہ جو تھا وہ آگے وہ کوئی سخی خاندان سے تعلق رکھتا تھا تو اتنا سخی تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی بکری نہیں دینی توانا کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس لاکھوں کروڑوں موجود ہوتے ہیں لیکن دل نہیں ہوتا یہ بھی خرچ کرنے کی توفیق میرا رب کسی کسی کو کسی کسی کوئی دیتا ہے ورنہ الحاق متغاسر حتی زرتم المقابر مال کی قسرت کا جو حوص ہے وہ اتنی بڑھتی ہے کہ اس کے کام کچھ نہیں آتا بندہ خرچدہ بھی نہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کہی آپ فرماتے ہیں مال تُو جمع کرے گا مال تُو جمع کرے گا خرچ کوئی اور کرے گا اور حساب تُو ہی دے گا کمایا کسی کھادا تَسَاب صاحب تُو دے نا کتھے پیسے لائے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ہم نے رزق دیا تھا کہاں خرچ کیا لوگوں سے پوچھا جائے گا اور رزق سے مراد صرف پیسے ہی نہیں رزق آنکھیں رزق ہیں یہ ہاتھ رزق ہیں یہ زبان رزق ہے یہ قدم رزق ہے یہ صحت رزق ہے یہ جوانی رزق ہے میرا رب کریم پوچھے گا کہاں کہاں اس کو خرچ کر کے آئے ہو تو اس نے اس بندے نے یہ کہا کہنے لگا میں نہیں دوں گا کہتے ہیں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری کہ اس شخص کے بیٹے کو بچھو نے کٹ لیا ٹھوہا لڑ گیا انہیں تو وہ ظاہر ہے رسول اللہ کے غلام تھے چیروں کا نور جو صحابہ کے چیرے پر ہوگا وہ تو کسی کے چیرے پر نہیں نہ ہو سکتا وہ تو دنیا کے کسی ولی کے بھی چیرے پر نہیں ہوگا وہ تو دنیا کے کسی غوث کے چیرے پر بھی نہیں ہوگا کسی عبدال کے چیرے پر بھی وہ نور نہیں ہوگا جو نور مصطفیٰ کے غلاموں کے چیروں پر تھا وہ بندہ آگیا آکے کہنے لگا کہ بھئی میرے ملن انہوں لڑ گیا بندے تسی کوئی ویکھن چھے ویکھن لگے ہیں تو کوئی نئے کی لاغ دے آپ کو بتا ہے حضرت موسیٰ کے ہواریوں کے چیروں پر مارفت الہی کا نور برستاتا ان کے اور دوسروں کے چیروں میں فرق تھا حضور کے امت کے چیروں میں بھی قیامت کے دن فرق ہوگا جو شخص حضور فرماتے ہیں آنا قائد غرم محجلین میں قائد غرم محجلین ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کا قیامت کے دن چیرہ چمک رہا ہوگا ہاتھ چمک رہے ہوں گے اور پانچ پانچ چمک رہے ہوں گے اور وہ دور سے پہچانے جائیں گے سی ماہم فی وجوہہم من عصر السجود مراد اس سے کیا ہے سجدوں کا نور سجدوں کا نور جانتے ہیں سجدوں کا نور کیا ہوتا ہے کوئی اسی سمجھ نہیں آئے جڑے تھے سجدوں کا نور جو تھا قرآن کہتا ہے سی ماہم فی وجوہہم وجہن کا لفظ ہے وجہن اس کی جمع ہے چہروں کا نور دیسی کوکڑ کھا کے بھی چہریں آتے نور آئی جانتا ہے لیکن چھوٹا گوشت تے مرگے دیسی کھان آلے پیر دے چہرے تے او نور نہیں ہوں دا جڑا ذکرہی لائی کرن آلے دے چہرے تے یہ سجدوں کا نور یہ چہروں کا نور سجدوں سے حاصل ہوتا ہے جب انسان سجدے میں سر رکھتا ہے اس کا تعلق بیت اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے آپ اس زمین پر اپنا سر رکھیں تو تعلق کہاں جڑا قابے پر قابے کے ساتھ بیت اللہ کے ساتھ جڑا اور بیت اللہ پر اللہ کی آسمان سے انوار اتر رہے ہوتے ہیں ہر گھڑی اور یہ وہی انوار جو میرا رب آسمان سے نازل کرتا ہے بیت اللہ کی طرف مو کر کے سجدہ کرنے والوں کے چیروں پر وہ نور آجاتا ہے یہ نور کہیں اور سے آتا ہے تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر وینا نہ کرو کہ جہاں میں نان شہیر پر ہے مدار قوت حیدری یہ کوئی اور چیز ہوتی ہے تو یہ کیا تھی یہ شفا تھی یہ ٹائم بڑا تھوڑا رہا گیا نارے کٹھے مار لانگے ایک اور ہی جس وقت چالیں ہم انٹا بات یہ شفا ہے بخاری کی حدیث پیش کرنا ہوں صحابہ اکرام کہتے ہیں اس شخص نے ہمیں وہ بکری نہ دی جب ہمیں بھوک لگی تھی اس کے بیٹے کو بچھو نے کٹ لیا وہ اپنا بیٹا اٹھائے ہوئے آیا کہنے لگا اللہ دے چیر یہاں تو تے نورانی کوئی شہیمہ لگنیا ہو تو آڑے چونکہ کسے انہوں کو دامشاہ ماندہ ہے تو میرے منڈے انہوں کار لو انہوں ٹھوانا لڑ گیا صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس بیٹے کو دم کر دیا اللہ نے اس کی درد کو دور فرما دیا تو یہ کیا ہے سورہ فاتحہ کیا ہے یہ اششفہ بھی ہے یہ اششفہ بھی ہے اس سے آپ دم کر سکتے ہیں آپ اپنے بچوں کو دم کر سکتے ہیں یہ بری نظر سے محفوظ رکھتا ہے بیمار اس کو پانی پہ دم کر کے بھی وہ پانی پی سکتے ہیں یہ کیا ہے اششفہ ہے یہ اس کے نام تھے جو میں نے آج سورہ فاتحہ کے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں اللہ رب العزت ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اللہ ہمیں قرآن کا نور عطا فرمائے اللہ رب العزت اس قرآن کی روشنی ہماری قبروں میں اور حشر میں یہ روشنی عطا فرمائے ہمیں اس کتاب زندہ کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اس قرآن سے ہمیں وہ فیض عطا فرمائے جس کا تقاضہ محمد مصطفیٰ کی ذاتے والا صفات چاہتی ہے جو منشاہ خداوندی ہے جو منشاہ رسالت ہے میں آپ تمام احباب کا اور اس درسے یا القرآن کی حکیم صرف فراز آمد صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور ان کی تمام جو منتظمین ہیں ان کا بھی مشکور ہوں مجھ جیسے انسان کو انہوں نے قرآن کریم کے درس کے لیے مدو کیا اللہ ہماری اس خدمت کو اور اس آجزانہ نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول منصر فرمائے آخر دعوانا آنی الحمدللہ اللہ فرمانی قبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم در کنہ غار ہوتی تمام جو نے کنہ غار ہوتی جنت جہنم واجب اللہ انہوں نے اتا کرے بلکش الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین اللہم سلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل محمد مبارک وسلم ربنا زلمنا انفسنا وئلن تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا غفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یکوم الحساب رب غفر ورحم وانت خیر وراحمی ربی لا تذرنی فرد وانت خیر وارسی میرے مالک اپنے حبیب کریم حروف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آنی بارگاچ اس محفل پاکدہ سواب پیش کرنے مالک قبول و منصور فرماؤں اہل بیعت اطہار صحابہ اکرام نو پیش کرنے قبول و منصور فرماؤں حضور علیہ السلام و السلام دے تمام امت جنہ کو لغلطیاں سرزد ہوئی ہیں میرے مالک حضور دی امت دے انہوں پیش کرنے ہیں جنہ دنیا ترخصت ہوئے قبول و منصور فرماؤں مالک سب دی بخشی شور مغفرت فرماؤں مالک ساڑے سب دی بنا ماں فرماؤں مالک ساڑییں خطاماں ماں فرماؤں ساڑییں غلطیاں ماں فرماؤں میرے مالک ساڑے ایمان دی حفاظت فرماؤں میرے مالک خاتمہ بال ایمان نصیف فرماؤں میرے مالک ساڑے قرآن دا صحیح فہم عطا فرماؤں مالک قرآن دنوں پڑھنے دی توفیق عطا فرماؤں یہ دی تو سکھن دی توفیق عطا فرماؤں مالک جتنے لوگ حاضر نے سب دی اپنی رحمت کرم اور فضل فرماؤں مارون نے میرے مالک اولادرین عطا فرماؤں جڑے ماں باپ دے بچے بچیاں دے رشتہ مشکلات نے میرے مالک کوئی آسان فرماؤں ملک پاکستان دی حفاظت فرماؤں درونی برونی دشمن نسطنہ بلک فرماؤں میرے مالک ملک پاکستان آسانی آتا فرماؤں صلو اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمائین برحمت یا ارحم ورحم